اپنی بیوی کے اپنے بارے میں تاثرات جانیے طریقہ بہت آسان سا ہے بازار سے ایک پیٹی اناروں کی خرید کر لائیے پیٹی کو کچن میں رکھ کر خموشی اختیار کیجئے چار صورتیں آپ کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں یا پھر ایک پانچویں صورت بھی ہو سکتی ہے مگر اس کا چانس ذرا کم ہی ہے پہلی صورت شام کو آپ کو ایک بڑی پلیٹ میں اناروں کے نکلے ہوئے دانے ملیں گے ساتھ میں کھانے کے لئے ایک چمچ بھی ہوگا یعنی دو یا تین اناروں کے دانے محنت کے ساتھ نکال کر احتمام کے ساتھ پیش کیے گئے یہ حوالی آپ سے محبت کرتی ہے اس کا خیال رکھا کیجئے دوسری صورت آپ کو فقط ایک انار کے نکالے ہوئے دانے پلیٹ میں پیش کیے جاتے ہیں جان لی دیئے کہ یہ والی بیوی آپ کا اعترام کرتی ہے اور آپ کی خدمت اپنے آپ پر آئید ایک واجب سمجھتے ہوئے کرتی ہے یا آپ کی خدمت کر کے بس ثواب کما رہی ہے تیسری صورت آپ کی بیوی انار اٹھا کر آپ کے پاس لاتی ہے اور اسے چھیلنا شروع کرتی ہے اس سے موتات رہیے یہ آپ کو دکھانا چاہتی ہے کہ وہ کیسے آپ کے لیے جان مارتی اور محنت کرتی ہے اور اس کا وجود آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور اسے اس کی محنتوں کا مناسب معافضہ ملتا رہنا چاہیے یہ آپ کی زندگی میں راحت سے رہنا چاہتی ہے اسے وقتن فوقتن پیسوں کا مکھن لگاتے رہا کیجئے ہاں اسے انار چھیلتے ہوئے اگر آپ اپنی آنکھوں سے ایسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں انار کے دانے نکلتے وقت ادھر ادھر اڑھ اور بکھر رہے تھے تو بس جان لیجئے کہ یہ والی بیوی کی تشریح سے نکل کر حاکمیت کی تفسیر کی طرف گامزن ہے چوتھی صورت آپ کی بیوی پلیٹ میں رکھ کر ایک انار اور چھوڑی لاتی ہے ارادی طور پر چمچ نہیں لائی تھی آپ کو چھیلنے کا کہہ کر چمچ لینے جاتی ہے اور کانی آنکھ سے دیکھ بھی لیتی ہے کہ آپ نے انار چھیلنا شروع کیا ہے یا نہیں ایسی بیوی کے ہوتے ہوئے جان لیجئے کہ آپ کی منجی آج نہیں تو کل سہن میں چھت پر یا بیٹھک میں منتقل ہونے والی ہے مسئلہ بس وقت کا ہے یا آپ بڑھے ہوئے یا آپ کی اولاد جوان ہوئی اور آپ سہن چھت یا بیٹھک بدر پانچویں صورت یہ اپنے طرز کی نادر صورتحال ہے اور مجھے تو یہ پتہ بھی چل رہا کہ اگر آپ کے ساتھ پیش آ جاتی ہے تو آپ کو نصیحت کیا کروں چلیے لگے ہاتھوں سن ہی لیجئے کہ آپ نے ہفتہ بھر تک اناروں کی کوئی سنگن نہ ملنے پر کچن میں جھانکا یا فریج کھول کر دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ کی زوجہ محترمہ اور اس کے بچوں نے اناروں کو کئی دن پہلے ہی کھا پی کر حضم بھی کر لیا تھا ایسی صورت میں اللہ آپ کی حالت پر رحم فرمائے بس نامعلوم مظلوم مگر تجربے کار شوہر کی ڈائری سے موسیقا موسیقا موسیقی